اسلام علیکم ویلکم ٹو سائنسز لرننگ دس اس فیزہ اسرائیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آزاد کشمیر کے سٹوڈنٹس کے لیے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ایڈمیشن سکیچول کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کے سٹوڈنٹس کے لیے ایم بی بی ایس کی اور بی ڈی ایس کی ڈسٹرک وائز پروویجنل میرٹلیس کب لگی گی اور اس میں کون کون سے سٹوڈنٹس آسکیں گے کن کن سٹوڈنٹس کے نیم آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ کالج وائز سیلیکشن میرٹلیس کب لگے گی اور اس کالج وائز سیلیکشن میرٹلیس میں اور ڈسٹرک وائز میرٹلیس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ نیکسٹ کیا پروسیجر ہوگا ایم بی بی ایس کی میرٹ لسٹ لگنے کے بعد ازاد کشمیر کے سٹوڈنس کے لیے ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن 28 نومبر سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور 11 نومبر کو ایڈمیشن دیٹ کی ایڈمیشن کی لاسٹ دیٹ تھی جبکہ ازاد کشمیر کے سٹوڈنس کے لیے حفظ قرآن کا ٹیسٹ 12 دسمبر کو لیا گیا ہے ازاد کشمیر کے میڈیکل کالج میں اب ایم بی بی ایس کی میرٹ لسٹ یعنی کہ ڈسٹرک وائز میرٹ لسٹ ازاد کشمیر کے سٹوڈنس کے لیے 23 دسمبر کو ڈسپلے کی جائے گی اس میرٹ لسٹ میں ان سٹوڈنس کے نیم آئیں گے جنہوں نے ایم بی بی ایس کے لیے اپلائے کیا ہے وہ سارے سٹوڈنس جن کا میرٹ اگریگیٹ بے شک 71 ہے 69 ہے جتنا بھی ہے ان سب سٹوڈنس کے نیم پرویجنل میرٹ لسٹ میں آئیں گے جنہوں نے بھی اپلائے کیا ہے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے ان سب کیس میرٹ لسٹ میں نیم آئیں گے نیکس آپ کو اگر یہ ایج اسٹرک میرٹ لسٹ ڈسپلے ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ کی میرٹ میں کوئی بھی کیوری ہے کوئی بھی آپ کی اگر آپ کو کوئی بھی اوجیکشن ہو اور کوئی بھی پرابلم ہو مطبع آپ کا میرٹ اگر صحیح نہیں بنا کہیں پہ آپ کے نمبر غلط لگے ہیں تو آپ ان کیوریز کو آپ 23 دسمبر سے لے کر 26 دسمبر تک آپ ان کیوریز کو سب میٹ کر سکتے ہیں آپ کے اگر ایڈمیشن میں میرٹ میں یا کہیں بھی کوئی بھی غلطی ہے تو آپ اس غلطی کو 23 دسمبر سے لے کر 26 دسمبر تک اس کو صحیح کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس چیز کو صحیح نہیں کروا سکیں گے اس لئے آپ کو اپنی یہ جو ڈیو ڈیٹ دی گئی ہیں اس کے اندر اندر اپنے سارا پروسیجر کمپلیٹ کرنا ہے نیکسٹ آپ کی یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی فرسٹ کالج وائز سیلیکشن میرٹ لیس لگے گی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں تو یہ میرٹ لیس 30 دسمبر کو ڈسپلی کی جائے گی اس میرٹ لیس میں سارے کانڈیڈیٹس جنہوں نے اپلائی کیا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے ان سب کے نیمز تو نہیں آئیں گے وہ کانڈیڈیٹس جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں ان سب کینڈیڈیٹس کے نیم اس میرٹ لیس میں آ جائیں گے فرسٹ کالج وائز سیلیکشن میرٹ لیس میں تو یہ جو میرٹ لیس ہوگی اس میں اوپن میرٹ کے سٹوڈنس پہ آئیں گے اور جو کالج وائز ڈسٹر کوٹا پہ سیلیکٹ ہوئے ہیں پاکستان میں اور ازاد کشمیر میں ان سب کے نیمز آ جائیں گے اس میں ریسی پروکل سیرز کے ایڈمیشن کے بارے میں آپ کو یہ جو میرٹ لیس لگی گی کالج وائز سیلیکشن میرٹ لیس اس میں آپ کو پتا چل جائے گا وہ سٹوڈنس جو اوپن میرٹ میں جائیں گے ان سب سٹوڈنس کے نیمز جو میرٹ لیس ہوگی اس کے سب سے ٹاپ پہ ہوں گے اور ان کینڈیڈیٹس کے آگے اوپن میرٹ مینشن ہوگا نیکس وہ سٹوڈنس جو ڈسٹرک کوٹا میں جائیں گے ان کے جو نیم ہوگا اس کے آگے کالج کالج کا نیم لکھا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈسٹرک کوٹا لکھا ہوگا جیسے ہی کالج وائز سیلیکشن میرٹ لیس فرس لگے گی تو آپ کو فی سب میٹ کرنے کا اوپشن دیے جائے گا آپ کو اپنی ڈیو دیڈ کے اندر اندر فی سب میٹ کرنی ہوگی تو وہ سٹوڈنس جو فی سب میٹ نہیں کریں گے تو ان کا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا اور سیکنڈ میرٹ لیس ایک ڈسپلی کی جائے گی سیکنڈ میرٹ لیس میں وہ سٹوڈنس جو وائٹنگ لیس میں ہیں ان کے نیمز آ جائیں گے اور جو سٹوڈنس جنہوں نے اپنی فی سب میٹ نہیں کی ان کی جگہ پہ تو سیکنڈ میرٹ لیس ڈسپلی ہوگی نائنج جنوری کو اور اس کے بعد آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی فرس فی بر وری کو اگر فرس فی بر وری تک سیکنڈ میرٹ لیس میں سے بھی کسی کینڈیڈیٹ نے اگر اپنی فی سب میٹ نہ کروائی تو پھر تھرڈ میرٹ لیس لگے گی اگر کوئی بھی سٹوڈن جس نے نہ کروائی ہوئی فی سب میٹ تو ثرڈ میرٹ لیس لگے گی وہ بھی فرس فی بر وری کو لگے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو وہ کینڈیڈیٹس ڈیو ڈیٹ کے اندر اندر تاکہ ارب کا ایڈمیشن سکیور ہو سکے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اس فیڈبیک دیجئے گا کوئی بھی اگر آپ کی کیوری ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سائنسز لرننگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے نوٹیفکیشن آئیکن کو ضرور پوش کریں تاکہ آنے والی جو نیکسٹ انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوں ان کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پونس